اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت اللہم الارض المہتح اور ان کے لئے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے احی ایناہا ہم وہ زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں وآخر اضاف ادھا حب بن اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں من ہو یا کلون جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لئے غذا بنتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ اور ہم نے ان کے لئے بنا دیئے ہیں باغات خجور کے وعنابی نورنگوروں کے وَفَجَلْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور اس میں ہم نے چشمیں جاری کر دیئے ہیں لَيَاقُلُوا مِنْ سَبْرِهِ تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَدِيهِمْ یہ ان کے ہاتھوں نے تنی بنایا یہ خجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنا دیئے ہیں کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم مگاتے ہیں اَنَعْنُ الْمُنْشِعُونِ یا کسی اور نے ان کو مگایا ہے کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنایا ہوئے نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان اللہِ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ بڑا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہے جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے مرد اور عورت وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور اس طرح اور بہت سی باری مخلوقہ بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رات نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَار یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آگئی تھی روشن چادر ایک سیاہ چادر نیچے ہے سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَار ہم اسے دن کو کھینچ لیتے ہیں فَيْدَاهُمْ مُزْلِمُون تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں وَشَّمْسَ تَدْبِی لِمُسْتَقِرِ اللَّهَ اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیب ہے ذبردست ہے اور علم والا ہے وَالْقَمْرَ قَدْدَلْنَاهُ مَنَادِلَا اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہے منزلیں حتیٰ آدھا کل عرجون القدیم یہاں تک پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی تہنی کی طرح جب آخیر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھئے گا صبح کے وقت تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بلکہ معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکھی ہوئی اسی شاکھ ہے ارجون القدیم لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَانْتُنِنِكَ الْقَمَرِ نہ تو یہ امکان ہے سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو یہ ایک دوسرے کے پیشے ہی ہے وَلَلْ لَيْرُ سَابِقُ الْنَحَارِ نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے دن سے آگے بڑھ سکتی ہے وَكُلُّنْ فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ اور یہ سب کے سب اجرامِ سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَيَقُلُنَ مَتَحَذُ الْوَعْدُوا انکُمْ تُمْ صَادِقِدُوا وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی مَا يَنظُرُونَ إِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھار کا تاخذوہم وہ ان کو آ پکنے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً پھر نہ انہیں اس کی محلت میں لے گی کہ وہ وسیعت ہی کر سکے وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کے طرح دوٹ کر جا سکے گی وہ تو اچانک جو کہتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا اِنْ قَانَتِ اللَّهِ سَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ مجھ کر رہے گئے جیسے آگ مجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگھار آئے گی فَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ تو ان کو یہ محلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے طرح دوٹ سکیں گے وَنُفِقَ فِي السُّور اور پھر سُّور میں پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالِيَا وَإِلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے حَادَ مَا وَعَدَ الرَّحْمَان ارے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ بہت سے بعد الموت کی یقیناً وہ سچی نکلی پھر ایک ہی چنگھار ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاقِحُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے هُمْ وَازْوَاجُهُمْ فِي زِلَالٍ عَلَى الْرَائِكِ مُتَّقِحُونَ وہ اور ان کی بیرییں وہ سائےوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے عللہ رائے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِي هَا فَاقِحَتُونَ ان کے لئے وہاں تمام میوے ہوں گے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ اور ان کو یہ ہر وہ شئے جس کا وہ آرڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کرنی جائے گی سلام قول من رب الرحیم اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لئے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اے کافروں اے مشرقوں اب تم ذرا علیدہ ہو جاؤ وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ علیدہ ہو جاؤ اَلَمْ اَحَدِرَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَان اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعَنِعْبُدُونِ وَمْمَرِيْهِ بَندگی کرنا حَاذَا سِرَاطُ مُسْتَقِيم یہ حسید ہا راستہ وَلَقَضْ عَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا کَسِيرًا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُون تو چاہ تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حَاذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيكُنْتُمْ تُوَعْدُون اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اسلاوحَ الْيَوْمْ بِمَا تُنْتُمْ تَقْفُرُون اب داقل ہو جاؤو اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے عَلْيَوْمَ نَقْتِمُ عَلَى فَائِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمل انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا وَالْوَتَشْهَدُوا اَرْجُلُهُمْ اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا قَانُوا یَقْسِبُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے لَيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيِّن تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت کھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جہن مردہ ہے ابو نہ بردہ ہے حَيِّن جس کی روح ابھی مری نہ ہو جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کرنا ہوں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اسطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے اندر پھونکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ فدرن ناسا علیہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا لِنزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنِ جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہوں وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائیں عذاب کے اَوَلَمْ يَرَوْنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے گوڑ نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیئے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیئے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ بھیسے ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں یہ ریورڑ ہے مکریوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنائے کس نے ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق تو ہماری ہے انعامن چوپائے بنائے ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وہ اس کے مالک ہیں وَزَلَّنَا لَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونَ اور ہم نے ان کو متی کر دیا ہے متی فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بہنسے ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاسد مدے کر رہے ہیں فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَمِنْهَا يَاقُلُونَ ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی غذا بنتی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِرْ وَمَشَارِبْ اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفاتیں ہیں کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہے منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے وہ مشارب اور پینے کی جگہ ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرب کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے مدود جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرب اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف وہ چیز جو پینے کے لیے ان کی بنائی ہے اس کے گھاٹ ہے تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قطرے سے ایک بودھ سے اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اطرازات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فائضہ ہوا خصیم مبین وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا ہمارے بارے میں تو مسئلے مسئلے بیان کرتا ہے اطرازات کرتا ہے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بلکل جو ہیں منتشر ہو جائیں گی وَنَسِعَ خَلْقَةَ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَحِي الْعَمِيمِ بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بلکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی قَالَ يُحِي الْعِظِي اَنشَاحَ اَمْ وَلَا مَرَّا ان سے کہہ دیجئے یا نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جو بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ قَالَ يُحِي الْعِظِي اَنشَاحَ اَمْ وَلَا مَرَّا کہہ دیجئے ان سے کہ اسے اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيم اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کی اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم کامل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں انہیں کی لکڑیاں ہیں سکھا کر اس میں سے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اور ایک یہ بھی باس درخت بھی ایسے ہیں باس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی اسی طریقے سے کچھ اور بھی سہراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالی نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقتِ ضرورت لوگ ان سے آگ پیدا کر لیں مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں جن سے آگ پیدا کی جا سکتی تھی اللذی جعال لکم من الشجر الاخضر نعرہ جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی فَإِذَاً تُم مِنْهُ تُوقِدُون تو تم اس سے آگ سلگاتے ہو اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَدَا بِقَادْرِنَا تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے یہ ذرا ڈوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے اس جیسا جسم دیا جائے گا مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بعد جو توجیر جو سمجھ میں آ جائے گیا آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری کھال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کا وہ مرتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے ادھر جو تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کی قیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہیں تو بے نے ہی یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مثلہم ہے اَلَا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ان جیسے انسان پیدا کر دے اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجے کہ حضور کے پاس بہت بڑی خاتون کوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلی کریں تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بڑی عورتیں تو نہیں جا سکتی اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بدلو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے میں نے ہی وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تمدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے آزاؤ جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کیا جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان بنائے اور دمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے بھلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَا يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے عمر کا اس کے عمر کا معاملہ تو یہ ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اس کے عمر کی شان تو یہ ہے یہ عالم عمر ہے نوٹ کر لیے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اسی محبوب میں آئے گی اور یہی الفاغوں میں عالم عمر میں کوئی ٹائم نہیں عالم خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آشمان اور زمین ہم نے بنایا چھے دنوں میں اب وہ چھے دن کون سے ہوں چلیے ملنمز کہلیجے چھے عدوار کہلیجے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں کی تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارک ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالم عمر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی عالم عمر کی شہ ہے لہذا روح کے لئے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لئے ٹائم ہے ہی نہیں عالم عمر میں وقت نہیں ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَا يَقُولَ لَهُ اس کی تو شان یہ ہے اس کے عمر کی جب وہ کسی شہ کا ارادہ کر لیتا وہ کہتا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ النَّذِي مِيَدِهِ مُلَقُوتُ قُلِّ شَيْنَ تو بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضِ قدرت میں ہے ہر شہ کی حکومت مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْنَ ہر شہ کی حکومت ہر شہ کا اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنے قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوچھتے ہیں عِفْقَنْ عَالِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِدُونَ کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے منگھڑت قسم کے عِفْق ہے یہ تو گھڑ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کیا اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے آپ ان کو چاہتے ہیں وہ محموم و مطلوب ہوگئے تُرِدُونَ اب دیکھئے یہ وہی ہے زَعُفَتْ تَعْلِبُ وَمَتْ مَطلوب تم کس کا تم تعلیب ہو کس مطلوب کونس ہے تمہارا یہ تمہارے مطلوب ہیں عِفْقَنْ عَالِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو تمہارا کیا گمان ہے اس حسنی کے بالے میں جو تمام جہانوکم کی مالک ہے اور پروردگار ہے فَنَذَرَ نَذْرَةٌ فَالْنُجُومِ پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں گویا کہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ سناسی کے دریئے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں میری تمیت کچھ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بیماری آنے والی ہے اصل میں وہ جیسا کہ جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ پہلے قرآن میں کہ بدھ پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا جیسے جنہ مشتمی کا میلہ ہوتا ہندووں میں کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گا حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا اور پیچھے رک گئے فَنَذَرَ نَذَرَةً فِي النَّجُومُ انہ نے ذرا ستاروں میں نگاہ دڑھائی اور کہا قَالَا اِنِّ سَقِينُ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے فَتَوَلَّوَ عَلْهُ مُدْبِرِينُ تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے پیس بوڑ کر چلے گئے اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا جو بھی پونہ پاٹ تھی وہ کی فَرَاغَ إِلَىٰ آلِحَتِهِنُ جا گُسَا وہ ان کے معبودوں میں فَقَالَ عَلَا تَعْقُلُونَ اب وہاں دائر بات ہے حلوہ مانا رکھا ہوگا متوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے تو حضرت عمرائی پوچھتے ہیں کیا ہوگئے آپ حضرات کو کھاتے کیوں نہیں تناول کیوں نہیں فرماتے ہیں یہ جو کچھ آپ کے پوجھنے والوں نے لا کر نغرانہ رکھا ہوا یہاں پر اَلَا تَعْقُلُونَ کھاتے کیوں نہیں کیوں نہیں کھاتے آپ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْيَمِينَ مَا لَكُنْ لَا تَنْتِقُونَ اور کیا بات ہے بات بھی نہیں کرتے جواب بھی نہیں دیتے فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا پھر ایک ضرم کے ساتھ پل پڑا ان پر ایک ضرم کے ساتھ اپنے دہنے ہاتھ سے پوری قوت سے فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ عَذِبْ فُول باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے مڑا تھا اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور جو قیامتیں صغرہ نہیں بلکہ قبرہ وہ تو اس وطن ہو گئی ہوگی شہر کے اندر کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا کس نے کیا ہے فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ عَذِبْ فُول تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے قَالَا تَعْبُدُونَ مَا تَرْحِتُونَ اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے مناظرہ کہہ لیجئے بغیر کسی خوف کے اَتَعْبُدُونَ مَا تَرْحِتُونَ کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یہ آیت بھی حکمتِ قرآنی اور فلسفہِ قرآنی کے ادبار سے بہت اہم جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کاسی بے عمل تو ہے خالقِ عمل نہیں ہے یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جدہ اور غلط ہے تو صدا باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو اس لیے کہ نہ مالوں کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو اس میں نولد ہیں کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک تنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہے اندر وہ وائرنگ میں کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے کہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو عامال کا خالق اللہ ہے کاسم انسان ہے واللہ خلقکم وما تعملون یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشئے ہیں نا یہ تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہارے جو عامال ہو تم کا خالق بھی اللہ ہے قَالُ مُنُ لَهُ بُنِيَانًاً فَالْقُوْ فِي الْجَهِم انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑی بڑا علاؤ بناو بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھوک دو آگ کے اندر ڈال دو فَعَرَادُوا بِهِ قَیدًا فَجَعَلْنَا هُمُ الْأَسْفَرِينَ تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک دعاو آزمایا تھا لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے یعنی وہ شکست خردہ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ دعاو کون سا تھا یہ دعاو یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جب مہرحال علاؤ بن رہا ہے اس میں آگ دیکھائی جا رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشاہ ان کا حرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراں تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں انہوں نے واپس آ جائیں گے اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لاکر ان کو کھڑا کیا جائے گا لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتیش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لوے بام ابھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گلو گلزار بنا دیا اس آگ کو تو وہ لوگ جو ہیں نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا یا نراستہ بتائے گا یعنی اب ہجرت کر لیں یہ قانون ہے جب کسی نبی اور رسول کے قطر پر آمادہ ہو جاید بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے ہیں اپنی طرف سے تو ڈالی دیا نا اللہ نے بچا لیا اور بات ہے جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سوری پر چڑھا دیا اللہ نے جو کیا وہ علیدہ بات ہے اللہ نے موجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا قالا انی زاہبن اللہ ربی سیاہدین میں تو اب اپنے رب کی طرف حجرت کروں گا اور وہ مجھے راستہ بتائے گا میں جاؤں کہاں رب حملی بن السالح یہ بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کی دمیان بہت بڑا سہرہ ہے دمیان میں یہ زیادہ تر جو شرق اوردن کا پورا علاقہ بہت زبردست سہرہ ہے تو یہ در سے کوئی جاہی نہیں سکتا تھا وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں حاران کا علاقہ ہوتا تھا شمالی شام کا علاقہ پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے ہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑا اور اب دل سے ایک دعا دکلی پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا صالح بیٹا حبلی مجھے دے بس دے فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی مشارت دی جو حلیم ہے اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجے یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لئے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لئے حضرت ابراہیم کے لئے اور حضرت اسماعیل کے لئے تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لئے حلیم کا لفظ نہیں آیا کل قیم مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کے لئے یعنی الباقی تو اللہ کے لئے حلیم تو وہ تو ہی ہے بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر ورنہ یہ کہ کچھ لکھ اکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے لیکن حلم جس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لئے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لئے غلام حلیم اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لئے لفظ آتا ہے غلام علیم علیم اور حلیم اس کو اچھے طرح نوٹ کر لیے ایک میں علم زیادہ اور انہی سے پھر آگے جو ہے نبورت کا دنسلہ چلا ہے اور ایک میں حلم زیادہ وہ حضرت اسماعیل ہے تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں ان کے کام میں ہاتھ مٹا سکیں قالا یابنیہ انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں انہی ارا سہر مزارے ہے کہ تین دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں ایک ہی خواب میں نین میں دیکھ رہا ہوں انہی اصبہ کا کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں فنزر مازا ترا تو دیکھو تمہاری رائے کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ ہے ان کا حلم انہوں نے کہا فرن ابباجان کر گذر یہ ہے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہے اور میرے والد کا خواب وہی ہے وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو منگڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کے چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ابباجان پتہ نہیں سوچئے تو صحیح ہے باقی خواب صحیح ہے سچا ہے کیا ہے نہیں کچھ نہیں یا بطفال مات عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین القریب انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں یہی میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی تنصر نے ملا ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنی جئے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی کہ زمیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے جگہوں کے نام بدل دیئے ہیں فلسطین میں بھی ایک علاقہ ایک جگہ کے نام مریہ رکھ دیا مروہ جیسے مروہ کے اوپر قرمانگاہ تھی وہ مریہ وہاں بنا دیا ہے وہاں بھی ایک بکہ بنا دیا وادی بکہ وادی بکہ وہ بکہ جس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی جس میں کہ یہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں اور یہ کہ زمیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت عساق ہے غالباً اگر برا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مرتلا ہوئے ہیں بہت بڑے مفضل ہیں تو اس پر جو کتاب لکھی مرانا حمد الدین فراہی نے عربی زبان میں وہ بہت مارکے کی کتاب تھی الراعی السحی فی من ہوا الزبی کون زبی ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں لکھی اس کا ترجمہ مرانا اسلائی صاحب نے کیا تھا وہ ہم نے شائع کیا تھا جو من خدام القرآن کی تحت غالباً اب بھی کہیں ہوگا لیکن وہ کتاب وہ بہت عصر تک پڑھی نہیں پھر اس کے پڑھنے والے نہیں نکلے جب ان دونوں نے فرما برداری کے روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا کہ شانی کے بل تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو بجائے سامنے وہ چلانے کے چھوڑی اس گندی پر چلانے کی کوشش کی وَنَا دَيْنَا هُوَ يَا عِبْرَاهِيمُ اور ہم نے پکارایا عِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْ تَرُوْ يَا تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو مدلہ دیتے ہیں اِنَّا هَذَالَهُوَ الْبَلَاؤُ الْمُبِينُ یقینا یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتہم یہ کہے اس سے کہ اس کا امتحان لے رہا ہو کہ بھئی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقعہ تنگ اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھئے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتہم کہے اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب تھی کی شکل میں موجود ہے حج اور عید الازحا اور اس کی حکمت اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْعَظِيمُ اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فِدیہ ایک زِبْعَظِيم جنت کا ایک میڑھا آیا اور وہ اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر زِبْعَا ہوا اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاخِرِينَ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر اس کا ذکر کیا جارہا ہے سلام علی ابراہیم سلام ابراہیم پر قضالق انجز المحسنین اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو خلق السماوات وَاللَّدossible حق اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد ہے نتیجہ خیز تخلیق ہے یہ بے نتیجہ کارِ عبص اور باطل نہیں ہے یکبر اللہر علی النہار وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر یکبر اللہر علی النہار اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر اب یہ جو ہے کہیں یولج اللہ علی النہار آتا ہے کہیں یکبر آ رہا ہے تو یہ مختلف الفاظیں تعبیرات ہیں لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات کے لپیٹ دیتا ہے تو نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے پورا عالم نواتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے لہذا یہاں کوئی شہ بھی بے مقصد نہیں ہے جب کوئی شہ بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا کس لیے اس کو پیدا کیا حدیث میں جیسے کے آیا دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے ایک مورل سنس ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں اس کے لیے دوسری زندگی اور بعض سے بعد الموت لازمی ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی کُلُنْ يَجْلِ لِعْغِبِ مُسَمَّعَ یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے اَلَا هُوَ الْعَزِيدُ الْغَفَّارِ آگاہ جا وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے اَفَمَنْ شَرَ اللَّهُ صَدْرَهُ پھر وہ یہ حضر کا موضوع کا اسلوب آرہ اَفَمَنْ شَرَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِّهِ بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا کیا مطلب ہے اَفَمَنْ شَرَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِنْ رَبِّهِ جو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے کمن ہوا فِی الظُّلُمَات کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے لیکن نہیں اس کو یہاں درج نہیں کیا فَوَیْلُ لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے ان میں اللہ کے لئے کوئی شوق ہی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لئے ہلاکت اور بربادی ہے یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے قرآن ہے حدیث 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 سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لئے نہیں آیا ایسے حدیث کا لفظ صحیح ہے حدیث رسول ہے وہ اس لئے کوئی شک نہیں لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اس طرح کیا ہے بہترین حدیث قرآن ہے فَبِأَيَّ حَدِيْهِمْ بَعْدَهُ يُمِنُونَ اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے اللہ کا کلام ہے یہ تو نظر احسن والحدیث اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے بہترین کلام نازل فرمایا ہے کتاباً کتاب کی صورت میں متشابہاً اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سات جگہ تو قصہ آدم و عبلیس آ رہا ہے حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے کوئی نہ کوئی فرق ہے لیکن یہ کہ سات جگہ آ رہا ہے مشابہ تو ہے نا قرآن کو جو اسے پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و عبلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں صورتوں کے جوڑے ہیں مسانیاں دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت تاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی کھالے بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر سبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں